السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج بہت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیا ہونے والا ہے اور چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں کیا ملک میں مارشلہ آ رہا ہے کیا ججیز کے اگینس بھی کوئی بڑا سخت ایکشن ہونے والا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اب منطقی انجام تک پہنچتا نہیں پہنچتا اس پر پروگرام کے اگلے حصے میں بات کروں گا پہلے آپ کے سامنے میں رکھ دوں اور آپ کو یاد ہے جو سیکٹری ہیں صدر پاکستان کے وہ بتا رہے ہیں جی میرے پاس فائلیں نہیں ہیں اب آفیس ورکنگ میں ایوری بڑی نوز جب بیروکریسی کام کرتی ہے تو ہر فائل کیا چیف میسٹر کے پاس جاتی ہے کیا ہر فائل فائل وزیراعظم کے پاس جاتی ہے یہ ایک پروسیجر ہے ہم پتہ نہیں کیوں ان چیزوں میں علج گئے ہیں اور کیوں کنفیوز کر رہی ہیں اچھا نہیں لگتا ان کا اس طرح کی بات کرنا اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ کچھ تو دال میں کالا ہے اور یہ جان بوجھ کر اور میں نے اطاحت رڑ کے ساتھ جو پروگرام تھا میرا آج ہم نیوز کے اوپر اور میں نے تین سوال پڑے واضح رکھے میں نے تو ایک سوال تو میں نے شویٹ دیا وہ ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں کہ جب آئیں یہ قانون سازی ہوئی تو کیا قومی اسیمنی میں تعداد پوری تھی یہ بڑا اہم معاملہ ہے یعنی سادہ میجارٹی اکثریت تھی جب قانون اب پاس کر رہے ہیں سادہ اکثری سے قانون پاس کرنا بڑا ضروری ہے یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے اور دوسری بات پڑی اہم میں نے رکھی تھی میں نے کہا تھا اس قانون کا ماضی سے کوئی اطلاق ہو سکتا فوجداری قانون تو ماضی سے اطلاق ہوتے ہی نہیں ہیں تو دونوں جو چیزیں ہیں اور صدر کا صدر پاکستان کا کانسٹیشن آفیس ہے ان کی بات ماننی ہے کوئی کلرکو شرکو یا سیکٹری سیکٹریوں کی باتوں میں وزن کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ہے کچھ نہیں اس کی اندر اگلی جو بات بڑی عام ہے وہ ابتوشہ خانہ کے کیس کی آج سماعت ہونی ہے میں مختصر سا بات کروں گا اس پہ لیکن اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں جیل کے اندر ہو رہا ہے وہ شفقت اللہ خان صاحب کا جائج صاحب ہے اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئے ڈیلی وزٹ پہ جاتے ہیں ڈیلی نے وزٹ پہ جانا ہوتا ہے وہاں جا کے قیدیوں کی صورتحال دیکھ رہی ہوتی ہے انہوں نے پھر ایک پوری ریپورٹ لکھی ہے اس ریپورٹ میں سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے کہ وہ ملے نوحی عمران خان صاحب کی انہوں نے بتایا کہ پانچ چھے فٹ کے اوپر جو ہے باتروم کے اوپر وہ لگا ہوا ہے اور دیوار سے ہر چیز نظر آتی ہے کوئی پرابیس ہی نہیں ہے نہ آتے ہوئے اور باقی چیزوں اور یہ سارے کچھ ذکر کرتے ہوئے رول ٹو فٹی سیون اور سیون سیون سیونٹی ون کی وائلیشن کا ذکر کیا ہے اور جیل سپریڈنٹ نے یہ یقین دہا نہیں کرائے کہ یہ سارا کچھ دے لیا جائے گا اور اس کے وکیل اور وقلہ کو ملنے نہیں جا رہا اور اس میں پتایا ہے کہ وہ ان کی بیوی کو بھی اور وقلہ کو بھی ملنے دیا جائے گا ملنی سے کر رول ٹو فٹی سیون بڑا واضح طور پر آگیا کیا کیا سہولیات ملنی ہے رول ٹو سیونٹی سیون کے اندر پورا باثروم اور باقی چیزوں کے صفائی کے حوالے سے ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ دی ہوئی ہے اب آتے ہیں آگے توشہ خانہ توشہ خانہ کے کیس آج اپیل اگلی ہوئی ہے اپنا چیزیز عامر فاروق صاحب کے پاس اور دستارک محمود جانگیری کے پاس اور یہ بڑا سی میں نے رات بھی بتا کار بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ سمپل سا میٹر ہے کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہارلی دس منٹ کا چلیں دس منٹ آسی دو گھنٹے لگا لیں یعنی جہاں سسپینشن کی بات ہے وہاں یہ کیس ہی گراؤنڈ سے ختم ہو جائے گا اور تئیس تاریخ کو سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلوں کو چیلنج کیا وہ ان کی سماعت ہے سپریم کورٹ میں اپیل نہیں گئی میں پھر بتاتا چلوں یہ جو ہم کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس اپیل سن رہی ہے جو پانچ اگس کا دلاور ہمائیوں کا جو فیصلہ ہے اس نے جورسکشن جو دارہ اختیار سیکشن 137 سب سیکشن 4 کے حوالے سے 120 دن کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے یہ ٹرائل 120 دن کے بعد ہوا ہے پھر سمجھ آئی یہ ٹرائل 120 دن کے بعد ہوا ہے تو یہ لیمٹیشن کا قانون اطلاع کرتا ہے تو فوجداری میں لیمٹیشن تو اوپر جتنی ہمارت ہے سپریم کورٹ کو میں سمجھ دا اس میٹر کو ٹیک اپ کر لینا چاہیے ہائی کورٹ نے تو تین دفعہ جو معاملہ یہ سارا نیچے پہ ہی دیا پرنسپلی تیار کریں لاجر یعنی اصولی طور کے اوپر تو یہ اختیار کی بات ہے جب اختیار ہے نہیں اوپر سپر سیکشن جو بھی کھڑا کریں وہ زمین پہ گر جائے گا یہ وہ معاملہ ہے اور کل نہیں فیصلہ کرتے تو سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ واضح طور پر موجود ہے کل سپریم کورٹ پر سارے معاملے کو خود بھی کل ادم قرار دے سکتی ہے آگے چلتے ہیں آپ کو کہ موجودہ حالات کے اندر آگے کیا پلان ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا جا رہی ہے اور یا ملک میں کیا سوچے سوچی جا رہی ہیں ایک بات آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی دوسرے دیوائیڈڈ تھی دوسرے حصے پر کام کر رہی تھے دوسرے حصے پر اپنی مرضی کے ججز بھرتی کرنا ججز بھرتی کر دیا اب آگے کیا ہونا ہے یعنی شباز شریف اس ملک کے وزیراعظم تھے اس دور میں ان کا بھائی نہیں آسکا یعنی وزیراعظم ہوتے کتنا کچھ لوٹ مار اتنا کچھ کیا تو اس کا بھائی کیوں نہیں آسکا اور اس کے بعد اب آگے میں تو چیلنج کیا بڑی جگہ میں تو مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے چیلنج کیا کہ نوازشی میں پاکستان آنا نہیں تو اب کیوں نہیں آ رہا ہو ایسا آگے چلنے سے قبل ایک باپتہ آتا ہے جب میں دوبارہ لندن آیا تو میں نے آتے ایک نعرہ لگایا تھا اور میں نے یہ کہا تھا نعرہ کہا میں نے تجویز دی تھی میں سا کے پاکستان پاکستان کو آگے لے کے جانا تو میں سا کے پاکستان کرنا ہوگا اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عمران خان صاحب کو بھی نا میں لوٹ مار یا کرپشن کے لیے ملک میں جمہوریت کی بقاہ کے لیے بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعت کوئی کٹھا ہوں گا تاکہ الیکشن ٹائم پہ ہو سکے اس ایشو پہ سب کوئی کٹھا ہونا چاہیے میرے وہ ٹویٹ بھی ہیں صفینا خان پروگرام بھی تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹی فورٹی ٹو فور میں میرا انٹرویو تھا تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں اوپر آویلیبل ہے جہاں میں نے ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ بتا دی ہوئی ہے اور میں اس بات پر قائم ہوں آج بھی اگر نہیں ہوگا اگر یہ اس وقت نہیں کٹھے ہوتے تو آلے والے دنوں اور زیادہ خراب ہوں گے پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہونا ہے اور پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے بڑا رہے سارے ایکشن نہیں جائیں گے مثلا ماشرل آئے جا سکتا ہے ملک مشکل اپنی جگہ ہے حالات اپنی جگہ مشکل ہیں لیکن ماشرل ایک دفعہ لگا دے تو کس نے پوچھا ہے پھر عدالتوں میں جو حال اپنے جب ہی کر دیا ہے کوئی انگلی بھی اٹھائے گا یا تو یہ ذہنی طرح پر تیار رہی گا کہ ماشرلہ لگ سکتا ہے وہ پروجیکٹ اگر کمپلیٹ کرنا تو اس کے لیے سارے کام کرنے پڑیں گے اب ماشرلہ کے لگانے کے بعد آپ ججز بھی بھرتی کرنے تو میری اطلاع کے مطابق ججز کی لسٹیں بھی تیار ہو چکی ہیں جو پی سیو لائے جائے گا اس پی سیو کو سپورٹ کریں گی جی جی اسسیولیشمنٹ کا گیم پلین جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس پر عمل اور آمد ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن کسی نہ کسی حد تک بات میں کہیں کہ صداقت لگتی ہے کہ اگر آجو ہے اور کئی لوگوں سے بقیادہ سیوی تیار ہو رہی ہے جن کو ججز بھرتی کیا جانا رکھا جانا ہے پی سیو لگانے کے بعد وہ پی سیو انویلیڈیٹ ہو تو آگے کوٹوں نے بیٹھ کر فیصلہ دیکھتے ہیں وہ ویلیڈیٹ یا انویلیڈیٹ ایک لید آئیشو ہے لیکن اب اسی کے ساتھ ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ جسیس قاضی فائزیس ہے چیز جسیس عمرہ عطا بن دیال صاحب ایک لیگیسی چھوڑ کے اور اس میں عدالتی فیصل پر عمل درامت نہ ہونا یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات موجود ہے کہ ان کے فیصل پر عمل درامت کروا نہیں سکے پنجاب کا الیکشن کیپی کا الیکشن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے پھر اس کے علاوہ سلو اس کانٹیکس میں کچھ کام اگر کر رہے ہیں تو توجہ اسی کام کی طرف ہے باقی چیزوں کی طرف توجہ شاید ہے نہیں ہے اب کیا یہ چیزیں اس کے مطابق چل سکیں گی یہ وہ دیکھنے والی باتیں ہیں کہ اب کرنا کیا ہے اب حالات اور واقعات کیسے لے کر چلیں گے اس ملک کے اگر یہاں مارشلہ اگر لگانا ہے تو مارشلہ لگا دیا تو مارشلہ کو لیجیٹمیسی تو ملنی نہیں ہے لیجیٹمیسی ملنی کے لیے انہیں سپرین کوڈ ہیسی چاہیے ہائی کوڈ ہیسی چاہیے تو جیسٹس کاروی فائیس ہے کے بارے میں جہاں وہ اپنی جگہ کسی کو فائدہ دینا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن وہ چند اصولوں میں اور گھر کے ساتھ ساتھیں جیسے وہ اس پر کھڑے رہیں گے وہ کسی مارشلہ کو سپورٹ نہیں کریں گے کسی غیر آنی اور غیر کرنی آپ کے قدم کے معاملات میں آگئے فرنٹ پر نہیں آئیں گے یہ میری گٹ فیرنگ بھی ہے میرے پاس انفرمیشن بھی ہے اور میں کیا بھی سکتا ہوں کہ اس بات پر بڑا وضاحت کے ساتھ ہے اس لیے وہ اپنے تھی جتنے لوگ تھے انہوں نے کوئی ایڈوانٹیج لینا ہے وہ خاموشی سے کسی جگہ جانا ہے تو وہ اجازہ ساری دے دی آپ جائے لیکن کیا یہ نظام جو آگے لے کر چلنا ہے یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ چل سکے گا ہم جو ٹوٹکوں پر اس ملک کو لے کر چل رہے ہیں مجھے تو مشکل نظر آتا ہے کہ ٹوٹکوں پر یہ ملک چل سکے ہمیں تو بڑے سخت اور بولڈ فیصلے کرنے ہیں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ڈسپریٹی ہے وہ ختم کرنی ہے عام آدمی کی جو کاؤس آف لیونگ ہے وہ بہتر کرنی ہے پھر رول آف لاؤ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور پھر ملک میں جو جب رول آف لاؤ امپلیمنٹ کر دیں گے تو گوڈ گورننس بھائی یعنی گوڈ کاب بیڈ کاب بھی چیزیں وضاحت کے ساتھ سامنے موجود ہوں گی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نالج بھی ہونا چاہیے اور آخر میں میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری کلائنٹ ہی کہہ دیں یا کسی ایلین نے کسی نے ایک بقیدہ درخواست دائر کی جس میں وہ ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ سارا لاؤ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے یہ جس قانون برجنی دیکھیں وہ آئین ہے پاکستان آئین تھا نا ہم ان کا برے صغیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے کچھ چیزوں کا اطلاق تو پاکستان پر بھی کیا گیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے نظام یعنی کہ ہم بھارت میں کئی لوگ تھے وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو وہ سمجھتے ہیں انڈیپیننٹ محولہ سامنے آنا چاہیے اور بعد میں وقت کے ثابت کیا کہ انہوں نے نیا قانون جو ہے دوہزار تئیس گونہ نے بنا لیا بنا کے گلتیاں نہیں انہیں نہیں کوشش کیا کہ اس کو بہترین طریقے سے مساجد میں رکھا جا سکے اور اسے ایک زیر حصل گفتگو کی جا سکے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات